آج اپنے سبق میں آپ تمام حروف کے مخارج کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ قرآن پاک میں استعمال ہونے والے حروف حروف تحجی اٹھائیس ہیں ان کے مخارج کا جاننا نہایت ضروری ہے مخارج مخرج کی جمع ہے مخرج کے معنی ہے کسی نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں لیکن تجویت کی استلاح میں کسی عزو یا حصہ عزو سے جو تلفز ادا ہوتا ہے وہ مخرج کہلاتا ہے لہٰذا قرآن پاک کے ان اٹھائیس حروف کے مختلف مخرج ہیں ان میں زبان، کووہ، تالو، مسورے، دانت، ہونٹ اور خلائے دہن یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہیں سے ان کے مخارج نکلتے ہیں سب سے پہلا جو مخرج ہے وہ حروف حلقی کا ہے حروف حلقی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چھے حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں یہاں حمزہ اس لیے کہا کہ جو علف مدہ ہوتا ہے وہ خلائے دہن کی ہوا سے ادا کیا جاتا ہے اور حمزہ جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتا ہے کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کو ساکن کر کے پہلے علف زبر لگا دیجئے یا اس حرف کو مشدد کر دیجئے اب اس کا مخرج معلوم کریں گے اب دونوں جگہ آپ نے دیکھا کہ آواز حلق کے نچلے حصے میں جا کر رکھی اس کے بعد دوسرا حصہ ہے وسط حلق اب دیکھئے آواز درمیان میں آ کر رکھتی ہے اب تیسرا حصہ جو ہے حلق کا وہ ہے اقصہ حلق اوپر والا حلق اس میں ہے اوہ 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 یعنی دونوں مخرج میں آواز حلق اوپر والے حصے میں جا کر رکھی اب دوسرا مخرج ہے ہونٹوں کے حروف وہ ہیں چار با با مین مین فا فا واؤ واؤ اب اس کا مخیر معلوم کرتے ہیں اد اب دیکھئے اد میں ہونٹوں کا وہ حصہ جو تری والا حصہ ہے وہ ملنے سے باعدہ ہوتا ہے اب اب اس کا مین ام اب ہونٹوں کا خشکی کا حصہ ملا تو مین ادا ہوا ام افا ہے اف اوپر والے دونوں دانت جب نچلے ہونٹ کے اندرلے حصے سے لگتے ہیں تو فاعدہ ہوتا ہے اف اف واؤ غیر مدہ کیونکہ مدہ جو ہے وہ خلائے دہن کی ہوا سے نکلتا ہے او اب دیکھئے اس میں آپ ہونٹوں کو اس طرح گلائی بنائیں گے کہ درمیان سے ایک سراخت نظر آئے اور اس میں سے ہوا نکلے او او اس کے بعد آئیے کھردر تالو کے حروف تین ہیں تا تا قو دا اس میں تا اور دال باریک پڑتے ہیں قو موٹا کر کے پڑتے ہیں اب اس کا مخیر معلوم کرتے ہیں ات ات اتو اتو اد اد آپ دیکھئے کھردرہ تالو استعمال ہوا زبان کا اگلہ حصہ اور تالو کا جو کھردرہ حصہ ہے ان کے آپس میں ملنے سے یہ تین حروف ادا کیے گئے مسوروں کے حروف تین ہیں فا فا غیر غیر و ات ات ال او او فا اور دال تو باریک پڑتے ہیں اور غوا کو پر کر کے پڑتے ہیں یہ حروف مستالیہ میں سے جو آپ پڑھ چکے ہیں اب جب اس کا مخیر معلوم کیا تو زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا جو اوپر دانتوں کی جڑوں والا حصہ ہے اس جگہ جب لگتی ہے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں ان حروف کے مخارج آپ نے سمجھ لیئے اب آئیے اس کے بعد جو باقی رہ گئے ہیں حروف ان کے مخارج آپ کو بتا دیئے جائیں سب سے پہلے ہیں خلائے دہن کے حروف جو دہن کے خلا سے ادا کیے جاتے ہیں وہ تین جیم جیم شین شین یا یا غیر مددہ تین حروف میں نے آپ کو بتایا غیر مددہ خروف مددہ کتنی ہیں تین کتنی ہیں تین علیف علیف واو واو یا یا جب یہ مد ہوتی ہے ان کے ساتھ اس وقت یہ ادا ہوتے ہیں مو کے خلا کی ہوا سے لیکن جب یہ متحرک آ جائیں تو ان کا پھر مخرج ہے جیم کا اج اج اش اج 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 اش اج اج اس میں آپ نے معلوم کیا کہ زبان کا درمیانی حصہ جب سامنے والے تعلق کے درمیانی حصے سے لگتا ہے چکتا ہے تو یہ تین حروف ادا کیے جاتے ہیں نو کے زبان کے حروف سین سین سوار سوار زا زا ان کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں ات از اف از 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 اب جب آپ نکالے تو اس میں زبان کا اگلا سیرا اور سامنے والے چاروں دانتوں کے تھوڑا سا آپس میں ملنے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں اگلا حرف ہے تہلوے زبان کا حرف واد واد اس کی متعلق یاد رکھئے کہ یہ واد ہے واد نہیں ہے فارسی اور اردو میں تو زواد استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں اس کا مخرج اور ہے اور وہ ہے زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑیں جب آپ اس میں ملتے ہیں تو واد ادا ہوتا ہے او 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 بائیں طرف سے آسان ہے دائیں طرف سے اس سے زیادہ مشکل ہے اور دونوں طرف سے بیت وقت نکالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے تو بائیں طرف سے آپ نکال لیں او 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 مثلا آپ نے واد کی وجہ زواد پڑا خران پاک میں جیسے ہے بولال اگر آپ نے عربی میں مخرج اس کا صحیح نکالا تو اس کے معنی ہے گمراہی بٹک جانا لیکن آپ نے زوا کہہ دیا غلال کہہ دیا تو اس کے معنی سایہ دار چیز کو کہتے لہٰذا فوراں معنی بدل جائیں قوے کے حروف دو ہیں قوف قوف یہ جو دونوں حروف ہیں زبان کا آخری حصہ قوے کی جو قریب ہے جب اوپر تالو سے لگتا ہے تو ادا ہوتے ہیں قوف پر کر کے پڑھتے ہیں قوف ذرا حق کا نیچے ایک طرف سے نکلتا اور باریک ہوتا ہے اگ قو اگ قو اگ 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 یہ دونوں حروف قوے کے حروف کہہ رہتے ہیں آخر میں تین حروف ہیں زبان کی نوک اور کروٹ کے حروف لام لام نون نون را را ال ال ان ان ار ار اب آپ نے دیکھا کہ زبان کا اگلا سرا اور لام میں پہلے چاروں جو دانت ہیں ان کے ساتھ لگنے سے یہ لام ادا ہوتا ہے اور تین سامنے والے دانتوں سے لگنے سے نون اور دو کے ساتھ را لیکن اوپر والے ال ان ار ار تو عزیز طالبہ یہ تھے تمام خروف تحجی کے مخارج یاد رکھئے کہ کبھی ان کے مخارج اگر بدل جائیں تو فورا معانی بدل جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کو صحیح صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین